اہلِ مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے پتھر مارے گڑے کھوڑے کانٹے بچائے اجریاں ڈالی اپنے گھروں کے کورے لاکھے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دئیے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو درناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی درناک باب ہے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالین حضور کے خون سے بھر گئے عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بدعا بھول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کو چل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزوں تھی کہ حضور ان کے لئے بدعا کریں انہوں نے بڑا دکھ دیا تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بدعا کے لفظ نکلے گے اور یہ پیس دیے جائیں گے لیکن جب وہ لب کھلے وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں وہ لب وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے جانتی نہیں اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے درعی یتیم پیدا ہوئے ہیں چھ سال کی عمر میں سے ابواہ کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں سیدہ آمنہ نے محسوس کر لی ہے کہ یہ میری آخری سانسے ہیں سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترہ بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہہ کا انتقال ہو گیا خیر حضور ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی تدفین کے بعد امی ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں امی ایمن کے ساتھ اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور امی ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے دو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیرِ قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لئے امڑایا لیکن لوگوں نے آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیوانوں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا آج یہ سہارا بچھن گیا تھا پھر چچا کی کفالت میں آئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا جو امت کے حق تھے حضور نے وہ ادا کیے لیکن امت کے ذمہ جو حقوق تھے پیغمبر کے لئے آج امت نے سوچنا ہے کہ امت نے کیا وہ حقوق پورے کیے جس طرح طائف کے بازاروں سے لے کے مکہ کی گلیوں تک عذیتیں صحیح تکلیفیں گوارہ کی مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چینیوں کے توفان ناموافق حالات کے جگڑ عذیتیں کسے ہوئے آوازیں کیا کچھ نہیں تھا ذرا پلٹ کے مکہ کی تاریخ تو دیکھو حضرت سمیہ کے بدن میں اترتا ہوا خنجر تو دیکھو حضرت یاسر کو تڑپ کے جان دیتے ہوئے تو دیکھو اور پھر دیکھو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کس طرح سے عظم و ثبات کے ساتھ کس طرح تندہی کے ساتھ کس طرح اللہ کے پیغام کے بلاک کے لئے کوشن رہے گھر میں فاکت ہے کئی کئی دن تک چولہ نہیں جلا لیکن تبلیغ کے تسلسل میں فرق نہیں آیا اور پھر تبلیغی عمل کو کسی غرص سے بھی ملوث نہیں ہونے دیا لا اسعالکم علیہِ عجرہ اس پہ شاہد عادل ہے قیامت تک اپنی نسل کے لئے صدقہ بھی حرام کر دیا زکاة بھی حرام کر دی کہ میری نسل بھی تم سے کچھ نہیں لے گی میں محض اللہ کی رضا کے لئے تم تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے جو حق تھا حضور کے ذمہ امت کا اس کو ادا کیا اب امت کے ذمہ جو حق ہیں ذرا امت ایک لمحے کے لئے سوچے کہ وہ حق ادا کیا سب سے پہلا حق جو امت کے ذمہ آئد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بررسول نبی پر ایمان لانا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تسلیم کردن گردن نہادن سر تسلیم خم کر دینا یہ ہے ایمان اپنی خواہش ترک کر کے جس کو مان لیا ہے اس کے لئے گردن جھکا دینا تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوں ماجے میں ہوں دوسرا تقاضہ اتباع ہے اور وہ ایمان کا تقاضہ بھی ہے رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانی بھی جائے یہ کیا ماننا ہوا کہ خواہش اپنی ہوئی ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری شادی بھی ساری اپنی مرضی کے مطابق ساری رسم ہندوانہ کی صرف اجاب اور قبول پھیرے نہیں لگوائے وہاں کہا چلو یہاں ہم دین کا ٹچ دے دیتے ہیں وہاں چلو تدفین کا مرحل آیا تو جلاتے نہیں ہیں کفن پینا دیتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا بینک سے لیمٹے جل رہے ہیں وہ سارا جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے اور باہر نمائش کے لئے دسترخان لگایا ہوا ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ دھوکہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو رب کے ساتھ نہیں کر سکتے یہاں سر سے لے کر پون تک آنا ہوگا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا تو نبی کی اطاعت پھر اس میں کیا کیوں کیسے کیسے ممکن ہے جب مان لیا تو پھر مان لیا اللہ حکمت سمجھ میں آگے تو اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بھی حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جو حکیم نے کہا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی وہ تمہاری نظر میں ابھی نہیں آئی کچھ وقت بعد آجے گی نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پھر ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی مان لینا کہ بس ہمارے ذمہ ان کا حق ہے ان کی ماننا ہمارا حق ہے اطاعت ہمارا حق ہے تو بس یہ کافی ہے اب صحابہ کی زندگیاں دیکھ لی جو نے حکمت نہیں پوچھی حضور خطبہ دے رہے ہیں اور فرما ہے لوگوں بیٹھ جو یہ بہا رش ہو رہا ہے نا سامنے تو فرما ہے بیٹھ جاؤ حضور کی آواز بلند تھی بنو غنم میں سے ابھی آ رہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے اللہ اکبر کسی نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو کا حضور نے کہہ دیا اور بیٹھ گئے اللہ اکبر تو یہ ہے اطاعت یہ ہے فرما برداری یہ ہے زندگی کا جمال